میں مزید ایکسٹینٹ نہیں کر سکتا ہم نے اپنا الاسٹک لیمٹ تک جانا ہے ہم نے وہ ہر قدم اٹھانا ہے اس حکومت کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو معاشی پہران پیدا ہوا جس طریقے سے مہنگائی بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ ہے کوئی نہیں مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی اور کا لرائی ہے یہ وہ عام آدمی کا لرائی ہے جو اپنے کھانے پینے کے اشیاں کا بل نہیں بھر سکتا جو اپنا بزرگوں کا دوائی کا بل نہیں بھر سکتا جو اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتا جو اپنے ہاسپٹلز کا بل نہیں ادا کر سکتا بجلی گیس پیٹرول کا بل ادا نہیں کر سکتا وہ کسان جس کا فصل کی قیمت نہیں مل رہا وہ مزدور جس کی محنت کا صلح نہیں مل رہا وہ بہت ہی پریشان ہے بیزار ہے اب حکومت سے تو ناراض ہے ہی مگر اگر اپوزیشن کچھ نہیں کرتے اگر اپوزیشن آگے نہیں آتے تو ہم سے بھی ناراض ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اعتجاج جمہوری طریقے ہیں پارلمان میں پارلمانی آپشنز ہیں وہ جمہوری ہتھیار ہوتے ہیں ہم جمہوری طریقے کو اپنا کے غیر جمہوری حکومت کے خلاف سیاست کر رہے ہیں ہم نہ کسی ادارہ پہ حملہ کر سکتے ہیں نہ کسی جوڈیشری پہ حملہ کر سکتے ہیں نہ پی ٹی وی یا پارلمانی پہ حملہ کر سکتے ہیں ہم جمہوری جمعاتیں ہیں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں جمہوری مہم چلا رہے ہیں ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ہم اپنا پورا محنت دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس حکومت کا بندباس نہیں کرتے ہیں پاکستان کی کچھ پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی دوسری بات آپ نے کہا عوام میں کہے کہ آپ کو روڑ رہے ہیں بے شک روڑ رہے ہیں لیکن جتنا وہ عمران خان کی حکومت سے نالا ہے انتے ہی ساری اپلیشن جماعتوں سے نالا ہے آپ لوگوں سے گول نہیں ہو پا رہا کیا جو ابھی آپ کو جس میدان میں نکل لے والے ہیں آپ لوگ بول کر لے گے یا عمران خان کی بکٹ پڑا لے گے یا دوبارہ جس طرح کر رہے ہیں دیکھو اگر میں آپ کے سوچ کے مطابق چلتا ہوں تو پھر اگر وکٹری 100% اگر جیت کے یقین نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے جنگ جب چلتا ہے تو اس جنگ میں بیٹلز ہوتے ہیں مختلف بیٹلز لڑتے لڑتے رہتے جب تک جنگ جیتے یا ہارے آپ ہر بیٹل کو جیت کے بھی جنگ ہار سکتے ہیں ہر بیٹل میں ہار کے بھی جنگ جیت سکتے ہیں اور جیت کے ہار سکتے ہیں ہم نے اپنا محنت مسلسل کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہمیں چیلنج دیا گیا ہے اب تک ہم کامیاب ہوئے ہیں جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو بائی الیکشن سے بوئیکوٹ کرنا چاہیے بائی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم لڑیں گے ہم حکومت وقت کو کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت وقت کو شکست کھانا پڑا جب کچھ لوگوں کا تجویز تھا کہ ہمیں سینٹ الیکشن کو بائی کارٹ کرنا چاہیے ہم نے نہیں مانا کھلا میدان نہیں چھوڑا اور سینٹ الیکشن میں بھی حکومت وقت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہم نے تو جو نیشنل اسیمبلی میں کامیابی حاصل کی آپ جیسے سو رپورٹرز اور سیاستدان اس وقت مجھے یہی سوال پوچھتے کہ آپ نے ہرنا ہے بڑے بڑے طاقتیں اس میں انوالوڈ ہے آپ کا ایک فیصد چانس بھی نہیں ہے کہ گلانی صاحب نیشنل اسیمبلی سے سینٹر بن جائے گا اس وقت سارا طاقت موجود ہوتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ ہم جیت کے ہیں گلانی صاحب کو ہم نے اس کانسٹیٹونسی سے جتوایا جہاں سے وزیر عاظم کا ووٹ پڑتا ہے اور اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف عدم اعتماد کیلئے مہم چلانا چاہ رہے ہیں ان کا یہ جو تھوڑا بہت کا مجوریٹی ہے یہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے ہم پورا محنت کریں گے مجھے امید ہے کہ جب ہم پورے ملک میں نکلیں گے اور سارے پارلمنٹیرینز جو ان کی حکومت کے ساتھ ہیں چاہے وہ ان کے ایلائز ہو یا ناراض میمبرز ہو ہم ان کے کانسٹیٹیونسیز سے گزر رہے ہوں گے ان کو وہاں سے چیلنج کر رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اسلام آدھے پہنچے ہم اس پوزیشن میں ہو کہ ہم عدم اعتماد کے چیلنج لے آسکے عدم اعتماد پہ نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی پابندی ہے اس پہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے تو صرف ایک بار جیتنا ہے اور عمران گیا خان نے بار بار جیتنا ہے بار بار جیتنا ہے بار بار جیتنا ہے رہنے کے لیے اور ہر حملہ میں اس کا ہر میمبر کا قیمت کا پرائس میں اضافہ ہوگا آج اگر دس ناراض میمبرز ہے تو پھر کل بیس ناراض میمبرز نکلیں گے جیت جائیں تو زبردست فوراں ہمارا کامیابی نہ جیتے تو ہم گھرم نہیں بیٹیں گے ہم واپس آ کے پھر سے حملہ کریں گے ہم بار بار حملہ کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ہر حملے کے ساتھ ساتھ عوام کو نظر آئے گا کہ کون سیلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون واقعی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی انٹیفیرنس نہیں ہوگا کوئی مداخلت نہیں ہوگا کوئی کسی کا سائیڈ نہیں رہے گا اور اگر سارے فورسز نیوٹرل ہیں تو پھر کامیابی کا زیادہ چانسز ہیں جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا سوال ہے وہ تو نہ میرا اختیار ہے اور نہ ہی میں اس فقت اس پر کومنٹ کرنا چاہوں گا براوز صاحب یہ بتائی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آج میں اتماع کر رہے ہیں تو پوری ماں کی سانکو اور پوری دنیا کو مجھو تک کہ پارلیمنٹ میں کیا حیثیت کیا اور کس کنمات کی کیا اتماع کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کے حراب کچھ بھی نہیں درستی جو آئینی دریقہ کے پیاب کرنا چاہیے تھا آپ میں اتماع دے کے آنا تھا ایک لوگ ممبرز کے پر رہتی آپ لوگ مسلمتی قمول پنجابیات کو اعتماد نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں سینٹ کے ایکشن میں آپ لوگ انہیں چیئرمین کے ایکشن دے کے آپ لوگ انہیں پھر پاس کرنے کے وقت میں دے کے کہ کوئی دیرازہ ہوتا ہے کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں تو ایسا ضرورہ ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پا ہے جو کچھ ہو رہے ہیں بس عوام کے آپ کو یہ دور چھوٹنے کے وہ پوچھنے کی جارے ہیں باقی سارے ایک ہی پیج پا ہے باقی حکومت تو میرے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن گرانے کی وہ دی اور آج جس کو جب آپ آج میں نمال ہے کہ آرہے ہیں تو کیا عمران خان گیروں نہیں پڑے گا تو کیوں ترمجاری کے ساتھ اگری اٹرم کے لیے آئے گا میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے سوالات سن کے تو یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھری بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود کر جائیں اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پا ہے جو کچھ ہو رہے ہیں بس عوام کے وہ کوشن کی جارے ہیں باقی سارے ایک ہی پیج پا ہے باقی حکومت تو میرے چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن گرانی کی وہ دی اور آج اس وقت جب آپ اپوزیشن لے کے آرہے ہیں تو کیا امران خان بھی رہو نہیں ملے گا تو ترمی جاری کے ساتھ اگرے بڑھتے نہیں آئے گا میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے سوالات سن کے تو پوچھو یہ لگتا ہے کہ ہم سب اپوزیشن کو بس گھری بیٹھنا چاہیے اور یہ بس انتظار کرنا چاہیے کہ حکومت یہ خود بخود کر جائے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ایمان یہ کہتا ہے کہ محنت کا پل ضرور ملے گا جہاں تک ماضی کی بات ہے I think your facts are wrong کس جہاں تک میرا موقف ہے اور میہا افتخار صاحب ہمارے سارے میٹنگز میں بھی پی ڈی ایم کے ساتھ موجود تھے میں شروع دن سے لے کے آج تک جو میرا موقف ہے جو میرا position ہے جو میرا strategy ہے اس میں clarity ہے اور consistency ہے میں ایک دن پیچھا نہیں ہٹا ہوں کہ ہمیں جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا challenges لے کرانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نے گلانی صاحب کو national assembly سے جتوایا اور ہمارا ایک long march اس وقت بھی پی ڈی ایم کے platform سے اعلان ہو چکا تھا کہ اگر وہ march time پہ اسلامباد پہنچتا ہم اس وقت بھی ایک کامیاب عدم اعتماد ان مشکل صورتحال میں لے آسکتے تھے مختلف وجوات ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکتا اب میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے کہ at least جہاں تک opposition کی point of view سے ہم سب ایک پیج پہ ہیں اب آگے جا کے یہ رہتا ہے کہ ہم نے حکومت کے allies اور ناراض ناراض عرقین کو اسی پیج پہ لے کر آنا پڑے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا محنت کریں گے کہ ہم اس حکومت کو tough time دے سکے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری سیاست ہے اس کو جاری رہنا چاہیے ہم نے ایک دن اس حکومت کو نہیں چھوڑا اگر اس عوام کو پتا ہے کہ عمران خان selected ہے تو وہ اس لیے کہ ہم سیاست اور مخالفت کر رہے ہیں اگر عوام کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے پاکستان کی ملیشت کو سودا کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ ہم اس کا مخالفت کر رہے ہیں میں بالکل مانتا ہوں کہ عوام کا ایکسپیکٹیشنز ہے اپوزیشن سے اور اپوزیشن کو ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارا محنت جاری ہے اور جاری رہے گا مگر ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جب بات پکی ہو اور ہمیں پتا ہو کہ اب پری سکرپٹڈ کچھ ہونے والا ہے تو ہب ہمیں کام کرنا چاہیے پیپلز پارٹی ہر موقف پہ ہر فورم پہ اس حکومت کو چیلنج کرتے آ رہی ہے اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم کامیابی ہوں گے جی گلزار سلام خالد صاحب نے ایمل سانسے پیلے سلام خالد صاحب سلام خالد صاحب آپ کا نوازت کیا ہوگا اگر لوگ کانٹیڈنٹ میں کامیاب ہوگئے تو نوازت کیا ہوگا آپ کے پاس ان کے نوازت ہے یا پیئی آئی کے سبس پر آپ کو جون گئے آپ کی ہم آبیسلی سارے پارٹیز کو کنسلٹ کرنا پرے گا میرا جو موقف ہوگا اس میں کہ مسلم لیگ نون کا پارلمان میں مجوریٹی ہے اکثریت ہے اور ان کا حق ہوگا کہ وہ اپنا وزیر آزم کا امیدوار نامزد کرے جب انشاءاللہ تعالی آپوزیشن کامیاب ہو عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور ہمارا سب کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں لیمیٹڈ مینڈیچ چاہیے کہ ہم جو الیکٹورل رفورمز ہو وہ ہم سب مل کے پاس کروا دیں تاکہ ماضی کا الیکشن کا ریپیٹ نہ ہو اور فورا فری ان فیر الیکشن بنایا جائے تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک نیا پارلمان آسکے جو موجودہ صورتحال کا مقابلہ کر سکے سر جس طرح آپ سے بھی دعویٰ کریں کہ پارلمان آسکے پارلمان آسکے راکھے تو کیا بس پارٹی کے ساتھ بھی پارلمان آسکے کچھ آسکے راکھے میں اور جنگیر پارلمان آسکے جو خوبیہ ملکان آسکے والے سکبری آرے اس کے بھی صرف راکھے ایوان صاحب سے میں نے یہ پس میرے خیال میں جب بھی کاناباغ ڈیم کا ایشو پنجاب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے تو اس نے ہمیں سیاسی مائلیج دیا ہے اور اس دفعہ تو وزیر صاحب نے بات کی اور میرے خیال میں وہ وزیر صاحب بھی کنفیوزن کا شکار ہے وہ گرانہ آج کل تھوڑا کنفیوز بلاول بھائی لوگوں نے مکمل کنفیوز کیا وہ ایک دن ایک کو تسلی دیتے ایک دن دوسرے کو تسلی دیتے بیچ میں بات نکل نہیں کالاباغ ڈیم کی لیکن وہ بات جب موجودہ کابینے تک پہنچی دو دیتے وہ رد ہو گئی کالاباغ ڈیم is history جب تک پاکستان کو ایک پاکستان آپ بنانا چاہتے تو اس پاکستان میں بخت انخواہ سند بلوچستان پنجاب یہ سب ایک بھائی ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم at the cost of one دوسرے کو فائدہ پہنچ اب صرف پنجاب کو فائدہ پہنچ سند اور پخت انخواہ اور بلوچستان کے نقصان پہ تو پھر آپ وہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے منصوبے وہی چلیں جو ادھر کے لئے بہتری ہوں لیکن انشاءاللہ یہ ہم نے پہلے بھی ہمارے لوگ سیاست میں ہیں وہ سب اور پھر عوام ناشنل پارٹی کے لئے تو کالاباغ ڈیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہم تو پھر سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں لیکن کالاباغ ڈیم جب تک ہیں انشاءاللہ نہیں آپ نے مجھ سے بھی جانگیر طریق جی جی رابطہ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی نراز عرقین سے رابطہ کر رہے ہیں آہ الائی پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس لئے ہم نے جب پی ڈی ایم کو بنیاد رکھا گیا تب سے یہ سیجیسٹن دی تھی تو تب سے اور اس سے پہلے ہمارے رابطے ہیں اور وہی رابطے آج اعتماد ہوگا اور انشاءاللہ ہم پرامید ہیں کہ جب سارے جماعتیں مل کر کام کریں گے جب کسی کا انٹیویرنس نہیں ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے اور ہم اے این پی کے احمل والی بھائی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے انہیں ہمیشہ اس ڈیم کے ایشو پہ اصولی موقف رکھا ہے ہم اگر بات صرف اتنا ہوتا کہ کسی ایک جگہ کو ہم نے مزید پانی پہنچ چاہتا تو ہم بھی اپنا شہر اپنے بھرے بھائی کو دینے کو کات سکتے ہیں دوسرے بھی بھرے بھائی کو دینے کے لیے کاتنے سے انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہم کیوں اتراز کرتے لیکن اگر آپ نے پختون خواہ کو دبانا ہے دوبنا ہے ایک پورا حصہ آپ کا علاقہ تو پھر اس کا پرائس بہت ہی زیادہ ہے کہا چاہتا ہے کہ ایک صوبہ کا فائدہ ہے اس ٹائم میں ہم سمجھتے جو انوائیرمنٹل امتیکٹ اس علاقہ کے لیے ہے وہ اب ریکارڈ کیا کیا ہے جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے بہت زیادہ ڈیمز بنائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور اب بھی جہا بھی ہمارا صوبائی حکومت ہے ہم جو رین سٹوریج ڈیمز ہیں اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں اس لئے دنیا بھر میں وہ اس قسم کی ڈیمز کی طرف بھرتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی یہ فیصلے لیے جائے تو قومی کنسنسس کے ساتھ لینا چاہیے اور کسی ایک سٹیٹمنٹ کو زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے اور میں جانتا ہوں ہمیشہ کی طرح عوامی نیشنل پارٹی نے اصولی موقف لیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ اصولی موقف رکھے صلوی انشاءاللہ انشاءاللہ عوامی جانتا عوامی انشاءاللہ کسی انشاءاللہ بنیشا جہاں تک سینیٹ الیکشن کی بات ہے میرا نیک خیال کہ ہمارے ممبرز کہیں گے ان فاکٹ ہم نے اپنا ممبرز سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہر الیکشن میں دوسرا جہاں تک انٹیفیرنس کی بات ہے میرا ایک ہفتہ پہلا ملاقات ہوا تھا شباہ شریف صاحب سے وہاں ایسا کوئی شکایت نہیں ہوا تھا انشاءاللہ جلد ایک دوسرا ملاقات ہوگا اگر اس میں کوئی شکایت ہوتا ہے تو پھر میں اس کو اپروپریٹ لیول پہ ضرور اٹھاؤں گا میں اپنے طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ماضی میں جب بھی کوئی انٹیفیرنس ہوا ہے میں نے کبھی گریز نہیں کیا میڈیا سے بتانے عوام کو بتانے ان کو کہنا کہ یہ جو انٹیفیرنس ہے وہ روکا جائے اس وقت اگر نہیں ہے تو میں اس لیک او انٹیفیرنس کو ویلکم ہی کروں گا اور امید ہی رکھوں گا کہ لیک او انٹیفیرنس رہے گا لیکن پیپلز پارٹی نے اور باقی پارٹیز نے مسلسل جب بھی ہم نے سیاست کی تو انٹیفیرنس ہی رہا اور وہ انٹیفیرنس ہمارا خلاف ہی رہا ہم اس انٹیفیرنس کو دیکھتے ہوئے تب نہیں کہتے تھے کہ انٹیفیرنس ہو رہا ہے اب ہم پیچھے ہٹیں گے ہم انٹیفیرنس نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے انٹیفیرنس نہیں ہونا چاہیے ہم نے اعلان کیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں انٹیفیرنس ہوتا ہے ہم پھر بھی اپنا سیاست کرتے رہیں گے پھر بھی ہم جد و جہد کرتے رہیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے کہ کون سیلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ان کے ساتھ کھڑے تھے زپریدہ چاہیے مشہردہ مشہردہ کوا جہاں تک میں نے آپ کا پہلا سوال میں بھی اس کا جواب دیا ہمارا موقع وہ ہی ہے اسی وقت جو ہمارا سیگنٹرز لگے ہیں ہمارا ایکشن پلان پہ اس میں جہاں اعتجاج کا ذکر ہے جہاں دونگ مارچ کا ذکر ہے وہاں ادم اعتماد کا ذکر ہے ہم اسی پلان پہ عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ پلان کامیاب ہوگا ہم کسی جماعت میں ضم نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم اپنے اپنے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اپنے اپنے نظریہ ہیں اپنے اپنے منشور ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ سارے پارٹیز اس ایک پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر عاظم نے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا معیشت کو بھی تباہ کیا اور جو بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سائٹ پہ رکھے اور قومی انٹریس پہ مل کے اس حکومت کے خلاف ایکشن لے اور میں بہت خوش ہوں کہ آخر کار سارے جماعتیں اس سٹریجی کے طرف آ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم کامیابی ہوں گے اسلامباد ہم پہنچ رہے ہیں ستائیس ہم کراچی سے نکلتے ہیں تو آت تاریخ تک ہم اسلامباد پہنچیں گے احمد بھائی یہاں انشاءاللہ تعالیٰ پختور خواہ سے نکلیں گے اور ہم اسلامباد ملیں گے اور پھر اسلامباد میں جو ہوگا وہ آپ کو اسلامباد کے لئے انتظار کرنے دیکھنا پڑے گا دوسرے کا جانتے ہیں ایسی رہی یہ اپنے دنسور کیے سوال ہے کیا کرنے دنسور کیا سوال ہے دنسور کیا مقابلہ اپنے دنسور کے ساتھ آپ دنسور پر آپ دونوں کو دنسور پر گرانی وہ کمیں بھی کرنا اور میں اپنے دنسور بڑنا اپنے دنسور جہاں اپنے دنسور پر ٹوکر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے ایک پہلا سوال میں کہا کہ ہمیں سب ملکے اس حکومت کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا اور ہم نیک نیتی کے ساتھ آج بھی کام کر رہی ہیں اور ہم نیک نیتی سے وہ پہلے دن سے کام کر رہی تھے اور اگر اپوزیشن سب مل جائیں سارے کنسرنٹ کورٹرز نیوٹرل ہو جائے تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کرانا اتنی بری بات نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کس نے کس کو کہا دھوکا کیا ہوا کس کو کیا دیا اس وقت ہم نے ہی تک جانا چاہتے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ we have a greater threat اور ہمیں سب ایک ہو کے اس greater threat کا مقابلہ کرنا چاہیے اور میں بالکل سمجھتا ہوں ہر نوجوان کے لئے یہ پیغام ہے کہ کسی کو آپ کو یہ نہیں کہنے دے کہ آپ نوجوانوں آپ کو نہیں پتا مجھے آپ سے زیادہ علم ہے ہمیں دیکھا کہ چاہ وہ پی ڈی ایم کا سیاست ہو یا بائی الیکشنز کا حصہ کا سیاست ہو یا سینٹ کا الیکشنز میں حصہ لینا کی فیصلہ ہو یا اب عدم اعتماد کی طرف بھرنے کی بات ہو تو یہ نوجوان ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قسم کے کام کرنا پڑے گا اور ہم we are very grateful کہ آپ ہمارے بزرگ بھی انہی پیجز پہ آ رہے ہیں آرہ بھئی شکریہ بات کی بڑے پتے کیا آپ نے آپ نے ایسے ذکر کیا من آف دی میچ لیکن میرے خیال میں آپ نے ذکر کیا دو الگ میں چوکا سیاست ایک کلی کتاب ہے اور آبیسلی اس وقت ہمیں مل کے جو سیلیکٹڈ لوگ اس قوم پہ بٹھائے گئے ہیں پہلا میچ ان کو گھر بھیج لیں اب اس کے لیے اگر ہم سب اکٹے نہ ہوئے تو یہ ناممکہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں دھوکے دیئے ہیں ہمیں ایک دفعہ پھر مجبوراً اعتماد کے رشتے بحال کر کے یہ ایک ماحول بنانا ہوگا اور جیسی یہ ماحول بن جائے گا تو پھر تو ہماری لڑائی کھلی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ تو اس اندیرے میں انتہا پسندی کے اس دور میں ان انتہا پسندوں کا مقابلہ میں اور بناول نہ کرے تو کون وہ ابھی ہمارے بیچ میں بھی بٹے ہوں گے لیکن اس وقت یہ میرے خیال میں ضرورت ہے اور یہ اس کو پورا کر کے پھر بات نظریہ کی ہوگی ہم انشاءاللہ ایک مستحقم ایک آزادانہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ ہر بندے کو زندگی گزارنے کا بنیادی حق ہو اور جہاں ہر ادارہ ازاد زندگی گزار رہا ہو اس کے لیے ہمیں جس کے ساتھ میں مقاملہ کرنا پڑھیں ہم انشاءاللہ کر دے رہیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں نے اس انسیڈنٹ کا اس انسیڈنٹ کا پہلے بھی کھنڈیم بھی کیا اور جو معاشی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت افسوس کے ساتھ کراچی سے لے کے پشاور پشاور سے لے کے کویٹا لاہور ملتان جگہ جگہ جو لو اور اور سیچویشن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا پولیس سپھائیوں کی قربانیوں کی وجہ سے بہت محنت کے بعد ہم نے لو ان آرڈر اسٹیبلش کیا اور انفورشنٹلی یہ امران خان کا معاشی بہران لو ان آرڈر پہ اثر دے رہا ہے مگر میں بہت دے رہا ہے 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 کہ انشاءاللہ وہ اس معاشی بہران میں بھی ایسے قدم اٹھائیں گے کہ ہم اس مسکریانس کے ساتھ ایک آئرن فس کے ساتھ ان کو جواب بھی دیں گے مگر اس کو ملک بھر میں اجریس کرنے کے لیے ایک تو اور قدم اٹھانا پڑیں گے ایک ہمیں جو معاشی مشکلات ہے ان کو اڈریس کرنا پڑے گا اور دوسرا جو ریاست کا رٹ ہے وہ قائم کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں جگہ کے ہی جگہ علاقوں میں دیشت گردوں کو کلین چھتتیں اور دوسرے جگہ میں وائلنس کرنے والوں کو کنڈیم کریں دو رول رول آف لاؤ سب کے لیے ایک ہونا پڑے گا جب تک یہ ناکام نا لائق ترین نا جائز وزیر آزم ہم پہ جو مثالت ہے اس کا حکومت رہے گا تک جو صوبے ہیں ان کے آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور جو معاشی صورتحال کے نتیجے میں کرائم بھرتا جا رہا ہے اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا بڑے گا اس کا بھی ہماری خواہش ہے یہ افاق کو ایک سوال پوچھتے تو لیکن یہ باتا کریں گا کہ ٹک ٹاوک وڈیو نہیں ملے گا اور اس کے بعد میر آتا ہوں سر اس وقت ان کا اکثریت نہیں تھا میرا اکثریت تھا میرا اکثریت تھا جیسے سینٹ میں میرا اکثریت تھا اور ہے آج بھی ہے اور میں شباہ شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا پارٹی کا صدر ہوتے ہوئے وہ میرا اکثریت کو مانتے ہوئے ایک بڑا اچھا محول میں سینٹ چل رہا ہے اور ہم نے بھی کبھی اس بات پہتراز یا کچھ کوشش نہیں کیا جہاں ہمارا اکثریت نہیں ہے ہم اس قسم کا کوشش کبھی نہیں کر سکتی آپ نے بہت اچھا سوال کیا علی وزیر صاحب کے بارے میں علی وزیر صاحب اس صوبہ سے سابق قبائلی علاقے سے ایک سٹنگ ایم این اے ہیں جو سند میں پریزن میں آج تک ہے پہلے دن سے جب علی وزیر صاحب مشکل میں تھے تب سے لے کے میں ہر فورم پہ ہر سطح پہ اس کے ساتھی کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہوں آگے جا کے بھی یہی میرا ارادہ ہے کچھ قوتیں یہ شاید ان کو پسند نہیں آیا کہ جب بھی وزیرستان کہ یہ ایک تو ایم این ایز مشکل میں پڑھتے تھے تو ان کے لیے سب سے پہلے آواز سندھ سے اٹھتا تھا اور ہمیں ان کی سوچ کے مطابق اس کو کانٹر کرنے کے لیے ان کو سندھ کا پریزن میں رکھا گیا ہے جو پہلا کیس کیا گیا تھا میں نے خود لوئر بیجا علی وزیر صاحب کے لیے جو بھی جیل میں سہولت مل سکتے ہیں علی وزیر صاحب کم دیا جا رہا ہے ہائیسٹ فورمز پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں میں نے خود مطالبہ کیا سب سے پہلے کہ اس کو رہا کیا جائے ایک کیس میں بیل ملا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اور کیسز ہیں تو وہ کیسز سب جودس ہیں اور جب تک جیوڈیشری سے جیسے پہلے کیس میں بیل ملا جب تک ان سے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے میں کوئی غیر جمہوری بندہ نہیں ہوں میں اپنا ایم پی اے جو جیل میں ہے اس وقت اپنا حکومت میں یا اپنا سپیکر جو جیل میں ہے اپنا حکومت میں میں اس کو نہیں رہا کر سکتا ہوں تو ایسے کیسے جادو ہے میرے پاس جس سے ہم علی وزیر کو میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ وہ رہا نہ اس نے اتنے قربانیاں دی ہیں اس کے خاندان نے اتنے قربانی دی ہیں دیشتگردی میں اگر کسی وجہ سے کہیں کہ جذباتی ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معافی دینا چاہیے مگر کوئی تک نہیں بنتا کہ پارلمان کا ممبر وہ ممبر کے حصہ نہ بن سکے بجٹ کا حصہ نہ بن سکے لیگل پروسس چل رہا ہے لیگل پروسس کو ہمیں اپنانا چاہیے جو ان کے دوست اعتجاج کر رہے ہیں میں نے اپنا حکومت کو کہا ہے کہ ان سے انگیج کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا امپروومنٹ ہے ان کی طرف سے کہ کسی اور ادارہ ادارہ کے باہر اعتجاج کرنے کے بجائے وہ سند اسیمبلی کے باہر اعتجاج کر رہے ہیں اور ہم اس کو سیاسی طریقے سے انگیج کرتے رہیں گے اور ہم سے کوئی غیر سیاسی غیر جمہوری ایکسپیکٹیشن نہ آپ رکھ سکتے ہیں نہ میرے اپنے رکھ سکتے ہیں میں ایک دفعہ برس اب کا مشکور ہوں علاوہ بے کا بے خصوص میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں شکریہ 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 شکریہ